پاکستانی ہندووں نے کی پاکستانی سرکار سے مانگو یہ قدم اٹھایا تو دیش کی ارتبستہ ہو سکتی ہے ٹھیک پر کیا ہے یہ قدم کیسے حالی میں پاکستان کے کونے کونے میں ہندووں کے دیوی دیوتاؤں کے جائے کارے گنج اٹھے ہر سال ہونے والی یا تراکیوں ہوتی ہے اتنے خاص کیا ہے اس کی مانتہ چلیے سب جانتے ہیں ویڈیو میں پاکستان میں ایک بار پھر مچ گیا ہے شور شور جائے ماتا دی اور جائے شیو شنکر کے جائے کارو کا پاکستان کی سنکھیا میں ماتر کچھ پرسنٹ ہندووں نے پورے پاکستان میں ہندو دھرم کے نام کا پرچم لہرا دیا ہے جہاں یہ بات سن کر آپ کو بہت عجیب لگ رہا ہوگا پاکستان جیسا دیش جو اپنے کٹرپنتے وچاروں کے لیے جانا جاتا ہے وہاں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے لیکن دوستو پاکستان کے ہندو شردھالوں کا وشفاظ اور ان کی آستہ اپنے بھگوان اور ہندو دھرم کے لیے تنی زیادہ ہے کہ لاکھوں اتیچار اور ظلم کے خلاف وہ آج بھی ڈٹ کر خڑے ہوئے ہیں اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر خڑے رہنی کی شکتی انہیں ہر سال ہونے والی ایک دھارمی کی آترہ سے ملتی ہے جسے ہنگلاز یاترہ کے نام سے جانا جاتا ہے ہنگلاز یاترہ دوستو یہ ایک دھارمی کی آترہ ہے جو ہر سال پاکستان میں موجود لاکھوں ہندووں کے دوارہ کی جاتی ہے پاکستانی ہندووں کے لیے یہ یاترہ کسی بڑے پروسے کم نہیں ہے کہہ سکتے ہیں کسی یاترہ سے پاکستانی ہندووں پر ماتا ہنگلاز کی وصیم کرپا ہوتی ہے کہ پورے سال پاکستانی حکمرانوں اور کٹرپنتیوں سے مقابلہ کرنی کی طاقت پا جاتے ہیں خیر دوستو یا ہم ہنگلاز ماتا کے مندر کے بارے میں بات کریں تو یہ پاکستان کے بلوچستان پرانت کے ہنگلاز میں ہنگول ندی کے ٹٹ پرستت بے حدی خاص اور ہندووں کے لیے سب سے پابتر مندر مانا جاتا ہے یہ مندر مکران کے خیرثار پہاڑیوں کے شرنکھلا کے انت میں ایک پراکرتک گفہ مسٹت ہے جس کے درشن کے لیے شردھالوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے ہاں مندر میں انسانوں دوارہ بنائے گئی کوئی مورتی تو نہیں ہے پر یہاں موجود ایک چھوٹی سی شرلا کے روپ میں شردھالوں ہنگلاز ماتا کی پو جا کرتے ہیں ویسے یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے ہندو بھائیوں بہنوں کے لیے کچھ نندہ دھرمستل ہی بچے ہیں جن میں ہنگلاز ماتا کا مندر بھی شامل ہے یہ مندر ہندووں کے لیے بہت خاص ہے اور مندر کے لیے ہندووں کی کافی مانتہ بھی ہے بات آدیں کہ ہنگلاز مندر مات ستی کے کیاون شکتی پیٹھوں میں سے ایک ہے یہاں ماتا ستی کے عبشیش گرے تھے اصل میں ہندو مانتاؤں کے انسار ستی دیوی نے پتا کے خلاف جا کر بھگوان شیو کے ساتھ شادی کر لی تھی اور جب ایک بار ماتا ستی کے پتا نے بھگوان شیو کے لیے شبد بولے تب تو وہ اپنے پتی یعنی بھگوان شیو کے خلاف کٹو شبدوں کو سننا سکی اور اسی سمیں یگکنڈ کی جلتی جوالہ میں قود گئیں یہ بات جب بھگوان شیو کو پتا چلی تو انہوں نے ماتا ستی کے جلے ہوئے شوہ کو لے کر تانڈب کرنا شروع کر دیا جو دھرتی کے لیے وناشکاری روپ لے رہا تھا تو اس کے بعد بھگوان شیو کے بھڑکے ہوئے غصے کو شانت کرنے کے لیے بھگوان بچنو نے اپنے چکر سے ماتا ستی کے شریر کے کیاون ٹکڑیو کر دیئے جو دھرتی سے الگ الگ جگہوں پر جا کر گرے کہا جاتا ہے کہ ماتا ستی کا سر اس جگہ پر آ کر گرا تھا اور اس لیے اسے ماتا ستی کے شکتی پیٹھوں میں گنا جاتا ہے چلی اب ہنگلاج ماتا مندر کے اس خاص یاترہ کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو بلوچستان کے پہاڑوں میں موجود ہنگلاج ماتا مندر کے لیے ہر سال شدھالووں دوارہ یاترہ کی جاتی ہے یہاں ہر سال اپریل کے مہینے میں ملہ سجتا ہے چاہاں بھاری سنکھا میں یاتری ماتا ستی کی پوجا کیلئے جمع ہوتے ہیں ہنگلاج مندر کی یہ یاترہ سندھ پراند سے شروع ہوتی ہے جو سیکڑوں کلومیٹر دور ہر سال سندھ کارانچی اور ہیدراباد سمیت پورے پاکستان سے ہندو شردھالو ہنگلاج ماتا مندر کے درشن کو جاتے ہیں ساتھی بلوچستان استطعہ ہنگلاج نیشنل پارک پاکستان کے سب سے بڑے ہندو تیواروں کا گواہ بنتا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپریل کے مہینے میں ہندووں کی بڑی بھیڑ نے اس یاترہ کو انجام دیا حالی میں چھبیس اپریل کو مہین جوش کے ساتھ قریبی ایک لاکھ ہندو ہنگلاج یاترہ کے لیے آگے بڑھے چھبیس اپریل کو شروع ہوئی یہ یاترہ روی بار اٹھائیس اپریل کو سمابت کی گئی یاترہ سفل رہی جس کے چرچے آپ سوشل میڈیا سے لے کر اخباروں تک میں سن سکتے ہیں بتا دے کہ تین دن کے ترتی یاترہ کے دوران ترتی یاتری میلوں کی پیدل یاترہ کرتے ہیں اور اس یاترہ کے دوران پہلے وہ مڈ بولکینوں پہنچتے ہیں جس کے بعد وہ یہاں سے ہنگلاج مندر کے لیے نکل جاتے ہیں مندر جسے ہنگول ندی کے تٹ پر بنایا گیا ہے اس مندر کا بھی ہندو میں ایک الگ ہم بہتو ہے یہاں آئی یاتری ماتا کے درشن سے پہلے اور بعد میں ہنگول ندی میں ڈپکی لگاتے ہیں بتا دے کہ ہنگول ندی میں سنان کرنے کچھ شدھالو دورا گنگا ندی میں سنان کرنے کے برابر ہی پاوتر مانا جاتا ہے پھر چاہ پورش ہو یا مہلائے ہوں یا پھر بچے ہو یہ سب کے لیے لازمی ہو جاتا ہے لوگ کی مانتہ ہے کہ ہنگول ندی میں سنان کرنے سے سب ہی پاپ دھل جاتے ہیں ساتھی شدھالو کے مند میں جو بھی اکچھا لے کر وہ آتے ہیں ماتا اسے پورا کر دیتی ہیں انگولاز مندر کی یاترہ بڑی اتصال سے بری ہوتی ہے پورے سال لوگ اس یاترہ کا انتظار کرتے ہیں پروت شکھر پرستت اس مندر تک پہنچنے کے لیے یاتریوں کو سیکڑوں سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہے ان سیڑھیوں اور چٹانوں کو کٹ کر انہیں بنایا گیا ہے یہ سفر بڑا ہی خوشنما ہوتا ہے اس دوران سبھی شدھالو یہاں ناریل اور پھول کی پتیاں ارپت کرتے ہوئے چلتے ہیں بلے ہی راستہ کتنا بھی کٹنو اور مشکل بھرا کیوں نہ ہو شروع دھالووں کا اتصاہ کم نہیں ہوتا بلکہ یہ پورا راستہ جائے ماتا دی جائے شوشنکر کے جائے خاروں سے گونجتا رہتا ہے ہر سال اس یاترہ میں ہیدر آباد اور کرانچی اور الگ الگ شہروں سے ہزاروں لوگ شامل ہوتے ہیں اور اس یاترہ کو مکران کوسٹل ہائیوے کے دورہ پورا کیا جاتا ہے جہاں کئی لوگ بسوں سے تو کئی لوگ بچوں اور سامان کے ساتھ پیدل ہی اس یاترہ کے لئے نکل پڑتے ہیں بلوچستان کے کوسٹل ہائیوے بننے کی وجہ سے ہنگلاز مندر کی یہ یاترہ کافی آسان ہو گئی ہے لیکن یہ یاترہ اتنی بھی آسان نہیں ہے کیونکہ یہ علاقہ ریگستانی ہے جہاں چلتی ہوئی تیز ہواوں کی وجہ سے چہرے کو دھول سے بچانا کافی مشکل ہو جاتا ہے وہیں چڑھائی اور ڈھلان سے بھرا یہ سفر کافی سمسیائیں خری کرتا ہے لیکن ماتا پر سچی آستہ رکھنے والے شردھالو کو کسی بھی طرح کی پارشانی نہیں ہوتی الگ الگ شہر جگہ سے آئے ان یاتریوں میں اکثر مارواری گجراتی سندھی اور پارکری سمیت کئی اور کمیونیٹی دیکھنے کو ملتی ہے بتا دی کہ پہاڑی علاقے میں رات گجارنے کے لئے کوئی خاص جگہ نہیں ہے یہاں آئے لوگ خود ہی اس پہاڑی علاقے میں اپنے ٹھیرنی کی جگہ بنا لیتے ہیں بھلے ہی کئی پارشانیاں اس سفر میں آتی ہوں لیکن شردھالو کبھی نراش نہیں ہوتے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ماتا انہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گی کہا جاتا ہے کہ ماتا اپنے درشن کرنے آئے شردھالو کی من و کامناوں کو پوری کرتی ہیں ماتا کے دوار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا یاتری یہاں اپنے بچوں اور ان کے اجول بھوشی کی کامنا لے کر دیوی دیوتاؤں سے آشروات دلاتے ہیں کئی لوگ یہاں سنتان کے پرابطی کے لیے آتے ہیں اور ماتا بھی ان کی دعاوں کو سن کر ان کی جھولی بھر دیتی ہیں یہیں نہیں کہا جاتا ہے کہ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو پہلے اسطانی جنجاتی کے لوگ تھے لیکن اب مسلمان بننے کے بعد بھی وہ ہنگلاج ماتا کی پوجہ کرتے ہیں اور اس خاص یاترہ میں شامل بھی ہوتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مسلمان ہنگلاج مندر کو نانی مندر کا بھی نام رکھتے ہیں یہ یاترہ واقعی میں بہت ہی یادگار یاترہ مانی جاتی ہے اس دوران دھرمستل کو سجا جاتا ہے یہاں آپ کو بتا دیں کہ سندھ میں بھارت کی سرحد بند ہے اور ریلوے کی ساویس بھی سسپنڈ ہے انہی کچھ بجہوں سے ہنگلاج ماتا مندر منیجمنٹ سے نراش ہے کہ مندر میں صرف پاکستانی ہندو ہی درشن کر سکتے ہیں پاکستان اور بھارت کے سمبند اچھے نہ ہونے کی وجہ سے بھارت کے ہندو ہنگلاج ماتا مندر کے درشن نہیں کر پاتے اس لئے ہندووں نے پاکستانی سرکار سے مانگ کی ہے کہ بھارت کے ہندووں کو بھی ہنگلاج ماتا مندر کے درشن کے لئے سیاترہ میں شامل کرونے کے لئے ویجا دیا جائے ساتھی دنیا بھر کے ہندووں کے لئے یہ سوویداش چورو کرنی چاہیے تاکہ دنیا بھر کے ہندو بھائی بہن ہنگلاج مندر کے درشن کرنے کے لئے آسکے اور ماتا کا شروعات گرہن کر سکے دوستو یہ قدم دونوں دیشوں کے بیچ اچھے رشتے کو قائم رکھنے میں مدد کرے گا ساتھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے جریے پاکستان کی ارتبوستہ کو بھی فائدہ ہوگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانی سرکار پاکستانی ہندووں کے اس مانگ کو پورا کر سکے گی کیا بھارت کے لوگ پاکستان میں موجود ہنگلاج ماتا مندر کے درشن کر پائیں گے اپنی رائے ہمیں کومنٹ میں دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب کریں بھل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لئے سکرین پر کلک کریں